بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم آج ہم بائیلو جی ایف ایسی سیکنڈیئر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو فرس چپٹر ہمارے پاس ہے ہومیو سٹیسس ہومیو سٹیسس جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے تو ہومیو سٹیسس میں ہمارے پاس پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہے کنسپس ان ہومیو سٹیسس کنسپس ان ہومیو سٹیسس میں آج کے لیکچر میں ہم یہ کی پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہومیو سٹیسس کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے آس مو ریگولیشن ڈین تھرمو ریگولیشن ایکسکریشن اور پھر ہم دیکھیں گے کنٹرول سسٹم کیا ہے کنٹرول سسٹم جو ہومیو سٹیسس میں ورکنگ کرتا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فیزیکل کنٹرول سسٹم اور لیونگ کنٹرول سسٹم کیا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم یہ کی پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کرنے والے ہیں جب ہم لیونگ آرگنیزمز کی بات کرتے ہیں تو جو لیونگ آرگنیزمز ہیں انہیں دو طرح کے انوارمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تو ہے ان کا انٹرنل انوارمنٹ ان کے بوڈی کے اندر کا انوارمنٹ دوسرا ایکسٹرنل انوارمنٹ ایسا انوارمنٹ جس میں کوئی لیونگ آرگنیزم رہتا ہے تو ایکسٹرنل انوارمنٹ اور انٹرنل انوارمنٹ میں مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں یہاں چند کمپوننٹس میں نے لکھے ہیں جیسا کہ گیسز، ٹیمپریچر، وارٹر، پی اچ یہ چند کمپوننٹس ہیں جو ایکسٹرنل انوارمنٹ میں بھی ہیں انٹرنل انوارمنٹ میں بھی ہیں لیکن ان کی رینج انٹرنل انوارمنٹ میں ڈیفرنٹ ہے ایکسٹرنل انوارمنٹ میں ڈیفرنٹ ہے تو ہم ہومیوس ٹیسز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہومیوس ٹیسز کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹرنل انوارمنٹ میں جو فلکٹویشنز آتی ہیں چینجز آتی ہیں وہ انٹرنل انوارمنٹ پہ ہارم فل ایفیکٹس کرتی ہیں تو ہومیوس ٹیسز ایک ایسا میکانزم ہے جو ان ہارم سے اسے پروٹیکٹ کرتے ہیں فار ایگزمپل ٹیمپریچر ہے اس کی رینج الانوارمنٹ میں escnernل انوارمنٹ میں اس کی رینج جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے جیسے سردیوں میں تیمپریچر جو ہے وہ کم اور گرمیوں میں جو ہے وہ تیمپریچر بہت زیادہ ہو سکتا ہے جبکہ انٹرنل انوارمنٹ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کی نیرو رینج میں جو ہے وہ اسے رکھا جاتا ہے تو تمام لیونگ آرگنیزم میں ہومو سٹیسز ہوتا ہے تو جس لیونگ آرگنیزم میں بہتر طریقے سے بیٹر ہومو سٹیسز ہوگا وہ بیٹر جو ہے وہ اڈیپٹ کرتا ہے اپنے انوارمنٹ کو اسی سے ایولوشن ہے کہ لیونگ آرگنیزم جو ہیں وہ بہتر سے بہتر اپنے آپ کو بناتے ہیں ہومو سٹیسز پوائنٹ آر ویو سے اگر ہم انٹرنل انوارمنٹ کی بات کریں تو انٹرنل انوارمنٹ میں جو موس سسیپٹیبل کمپوننٹس ہیں ایسے کمپوننٹس جب ایکسٹرنل انوارمنٹ میں کچھ چینج آئے گی تو یہ سب سے زیادہ جو ہے متاثر ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس وارٹر ہے سیلیوٹس ہیں اور ٹیمپریچر ہے یہ انٹرنل انوارمنٹ کے موس سسیپٹیبل کمپوننٹس ہیں ہومو سٹیسز دراصل ایک میکانیزم ہے اس میکانیزم کو ہم فردر تین میکانیزمز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں فرسٹ ون ہے ہمارے پاس آسما ریگولیشن سیکنڈ ہے تھرمو ریگولیشن اور تھرڈ ون ہے ہمارے پاس ایکسکریشن تو سب سے پہلے ہم آسما ریگولیشن دیکھتے ہیں کہ آسما ریگولیشن کیا ہے تو آسما ریگولیشن ایک میکانیزم ہے وچھ ریگولیٹس وارٹر اینڈ سیلیوٹ ان انٹرنل انوارمنٹ آف لیونگ اورگینیزم یعنی لیونگ اورگینیزمز میں وارٹر اور سیلیوٹس کی خاص ایک سیٹ پوائنٹ ہے اس کو جو ہے آسما ریگولیشن کے ذریعے بیلنس میں رکھا جاتا ہے ایکسٹرنل انوارمنٹ میں چینج آئے تو اسے اس چینج سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اس پروسس کو آسما ریگولیشن کہا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھرمو ریگولیشن کیا ہے تھرمو ریگولیشن is maintenance of internal temperature within tolerable range اب ایک range ہے جیسے ہیومن آرگینیزمز ہیں ہیومن آرگینیزم میں جو temperature ہے وہ 37 ہے اس کی range 36 سے 38 تک جا سکتی ہے یہ tolerable ہے تو باہر کے انوارمنٹ میں ایکسٹرنل انوارمنٹ میں temperature کم ہو یا زیادہ ہو تو اس سے جو ہے تھرمو ریگولیشن کے ذریعے internal environment کو maintain کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں تھرمو ریگولیشن اس کے بعد ہے ہمارے پاس excretion excretion جو ہے it is a mechanism which eliminate nitrogenous waste living organism میں بہت سارے waste بنتے ہیں ان میں nitrogenous waste بھی ہیں تو انہیں living organism سے eliminate eliminate کرنا ضروری ہوتا ہے تو excretion کے ذریعے جو ہے اسے eliminate کیا جاتا ہے تو یہ تین طرح کے mechanisms ہیں homeostasis میں homeostasis جو ہے وہ control system کے ذریعے control کیا جاتا ہے control system جو ہے اس کے components ہیں ہمارے پاس تین first one is receptors second is control center and third one is effector تو living organism میں control center ہے جیسے humans ہیں humans میں control center جو ہے وہ brain ہے receptors اور effectors جو ہیں وہ different ہو سکتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں physical control system physical control system کو سمجھنے کے لیے ہم daily life سے example لے سکتے ہیں daily life میں use ہونے والے different gadgets جیسا کہ ہمارے پاس air condition ac ہے اس میں physical control system installed ہوتا ہے جس کے تین components ہیں sensor control center and effector sensor جو ہے وہ دراصل ایک thermometer ہے جو monitor کرتا temperature range کو set point کی temperature range کو set point کیا ہے جب ہم ac کو on کرتے ہیں تو اس میں 26 degree cent for example ہم set کر دیتے ہیں تو sensor جو ہے اس set point کی range کو sense کرتا ہے اگر اس میں کچھ change آتی ہے تو یہ signal send کرتا ہے control center کو control center اس پہ action لیتا ہے effectors کے ذریعے اب اگر set point سے temperature کم ہو گیا ہے تو اس کے لیے effector میں heater کو on کر کے دوبارہ سے set point حاصل کیا جاتا ہے اگر set point سے temperature زیادہ ہو گیا ہے تو اس سے cooling unit کو on کر اس کو حاصل کیا جاتا ہے اس طرح سے physical control system کام کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس living control system sensor control center ہے اور third جو ہے وہ effector ہے اب جیسے temperature ہے temperature کو control کرنے کے لیے ایک ایسا system موجود ہے temperature کو control کیا جاتا ہے just endothermic animals میں endothermic organisms میں receptors اگر اس میں set point جیسے human میں 37 degree centigrade ہے اس میں کو change آئے گی تو brain کو یعنی control system کو message بیجے گا اور effector کے ذریعے cooling یا heat produce کر کے اس set point کو دوبارہ حاصل کر لیا جائے گا تو تمام طرح کے ہمارے اندر جتنے بھی homeostasis ہے وہ living control systems ہیں جو اسے control کر رہے ہیں تو اس کو control کرنے کے لیے feedback mechanism adapt کیا جاتا ہے feedback mechanism دو طرح کا ہوتا ہے positive feedback mechanism اور negative feedback mechanism آنے والے lectures میں ہم ان کی detail کریں گے یہ living organism ہے اگر ہم دیکھیں تو external environment میں fluctuations ہیں wide range میں جبکہ living organism میں control system ہے وہ ان fluctuation کو restrict کر رہے narrow range میں living organism میں cells ہیں cells کے اندر کے environment کو intra cellular environment جبکہ cell کے باہر کے environment کو extra cellular environment تو cell میں بھی اپنا control system ہے اور ان fluctuations کو کم کر دیتا ہے تو اس طرح سے جو external environment میں fluctuations ہیں ان کو living organism کی body میں رسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے narrow range میں اسی کو ہم homeo stasis کا نام دیتے ہیں تو homeo stasis کا یہ first lecture ہمارا complete ہوا concepts in homeo stasis thank you very much stay home stay safe اللہ حافظ